شریف برادران کے لیے بڑا ریلیف ایک ساتھ دو خوشیاں بڑے میاں کو بڑی عدالت اور چھوٹے میاں کو چھوٹی عدالت سے ریلیف نواز شریف کو رہائی شہباہ شریف کو باہر جانے کا پروانہ مل گیا نواز شریف کی طبی بنیاد پر درخواست زمانت منظور سپریم پورٹ کا چھے ہفتوں کے لیے زمانت پر رہا کرنے کا حکم نواز شریف ملک نہیں چھوٹ سکتے عدالت کے ریمارکس چیز جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے مختصف ویصلہ سنا دیا نواز شریف کو پچاس لاکھ کے مچھل کے جمع کرانے کا بھی حکم نواز شریف اپنی رہائی کا سن کر معمولی مسکرائے آج بڑا دن ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں رہائی کی خبر ملنے پر نواز شریف کی گفتگو نواز شریف نے رہائی کے ردکار ملنے کے وقت کا بھی بوچھا جیل انتظامیہ شام سات بجے کے قریب روبکار ملنے کا امکان عدالت کے فیصلے پر منوان عمل ہوگا نواز شریف ملک کے اندر ہی علاج کروائیں گے ترجمان وزریالہ شہباز کل کا رہائی کے فیصلے پر عدی عمل شہباز شریف کی کورٹ لکپت جیل آمد اللہ کا بڑا کرم ہے میاں صاحب کی زمانت ہوئی عدالتوں کے فیصلے کا ہمیشہ احترام کیا میاں صاحب گھر آئیں گے تو ان کے علاج معالجے کے لیے مشاورت کریں گے شہباز شریف کی گفتگو اللہ کریم ہے مریم نواز کا والد کے رہائی پر ٹویٹ نون لیگ کے کیم میں جشن ایک ساتھ دو خوشیاں ملنے پر متوالے پرجوش نصیر عباد آفس میں قائد کے حق میں نار بازی شکرانے کے نوافل ادھا کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی بھرپور استقبال کرنی کی تیاری لیگی رہنماؤں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہا ثابت ہو گیا میاں صاحب کی طبیعت واقعی خراب ہے حکومت علاج کے نام پر جھوٹ پول رہی ہے حکومتی ڈراما سامنے آ گیا مریم عارنزیب کی گفتگو ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم حکومت نے زمانت مندھول ہونے کے بعد نام ای سی ال میں ڈالا شہباز شریف کے اساسے کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جرسیس ملک شہزاد کے ریمارکس کیا شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے انکوائری بھی کی جا رہی ہے عدالت کا نیت کے وکیل سے اس تفسار نواز شریف کے تمام ٹیسٹ نارمل شگر بھی کنٹرول میں ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ وزریاسن کو بھیجوا دی سابق وزریاسن کو ہر قسم کی تیبی سہولیات فراہن کی جا رہی ہیں ڈاکٹرز نے پانی زیادہ پینے کا مشورہ دیا محکمہ داخلہ پنجاب سانہی مورل ٹاؤن عوامی تحریک کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب آئندہ کے حکمت عملی پر غور ہوگا تاہری القادری نے رہنماؤں کو عدالتی فیصلے پر بیان بازے سے روک دیا سانہی مورل ٹاؤن میں انصاف چاہتے ہیں انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے نواز اور شہباز بے گناہ ہیں تو عدالتوں کو کان کرنے دیں دعا ہے کہ فیصلے تک نواز شریف خیریت سے رہیں تاہری القادری کی وطن واپس پر ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا قانون شازی کی جانب اہم قدم تحریک انصاف کے یاور عباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخب پی اے سی ٹو کے سترہ عراقین نے چیرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار این آروں کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنما نون لکھ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ بات فوجی کیمپ پہن کر پاک فوج سے اظہار یک جہتی ریل مزدور اتحاد کے ذریعہ تمام پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے مظاہرہ ریلوے اتحاد کی عدداروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جہاریت کی تو موت اور جواب دیں گے مقررین غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دے نوی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورٹ سے خلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ تنخواہوں میں کٹوتی اور پرموشن نام ملنے پر اساتذہ سڑکوں پر پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچورز اسوسییشن کا پنجاب اسملی کے سامنے احتجاد حکومت کے خلاف شدید نارے بازی اساتذہ کو پرموشن دینے کا مطالبہ مظاہرین نے فیصل چوک چاروں اطراف سے بند کر دیا مال روڈ اور اطراف میں ٹرافک کا نظام ترہم برہم کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال چھتیس ڈی ایس پیز کی معاتلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف محکمے نے انکواری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمے کی ساکھ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرت پر حکم حکمانہ سزائے گلے پڑ گئی ہیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عوضے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فہرستے تیار پولیس افسران تجاوزات معافیہ کی سفارشیں کرنے لگے شہدارہ چوک میں تجاوزات کے باعث ٹرافک مسائل تجاوزات کی خیلاف کا روائی نہ کی جائے سفارش نامان میں پر ڈی ایس پی شہدارہ وارڈنس پر ناراض علاقے میں ٹرافک پولیس کی گاڑی کا داخلہ بند کر دیا لاہور میں پولیو موہم کا دوسرا روز پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف ایسسنٹ کمیشنر انیمل زید کا شالیمار زون کا دورہ پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایک لاکھ ستانوے ہزار بچے تاحال پولیو کے کترے پینے سے محروم ہیں میسٹ وارڈر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغذوں سے امنی اقدامات کی طرف اہم پیشرف شاکباخ، محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے آرازی مختص کرنے کی حکمت امنی تیار پنجاب حکومت نے دو ایپن کو آلہ ستہی کا اجلاس طلب کیا ایم ڈی واسا بریفنگ دیں گے ہربنس پورا میں خاجہ ہستان ڈوو ٹوٹ پوٹ کا شیکار جگہ جگہ گھڑے گزرنا محال کئی سال گزرنے کے باوجود سڑک کی حالت نہ بدلی موتادت بار درخواست کے باوجود کسی نے شنوائی نہیں کی علاقہ مکین پھٹ پڑے مہنگائی کم نہیں مزید بھڑے گی ڈالر کی پھر سے اونچی اوڑان پاکستانی روپیہ کو جھٹکا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید ساٹھ پیسے مہنگا ایک ڈالر ایک سو چالیس روپے ستر پیسے کا ہو گیا مہنگائی کا جن بے کابو موسمی سبزیاں بھی مہنگی سبز مرچ ایک ماہ سے سارفین کی پہنس سے باہر تین سو پچاس روپے فی کلو پر فروغ ٹریمارٹر کی قیمت کم ہو کر بھی ستر روپے کلو پر موجود مٹر چالیس روپے کلو برائلر گوشت کی قیمت تین روز سے دو سو اٹس روپے کلو پر برقرار شہریوں کا حقیمت کم کرنے کا مطالبہ ملاوت شدہ دودھ کی سپلائی کا نیا طریقہ بھی بے ناکام لکڑیوں اور چادروں سے دھام کر دودھ لانے کی کوشش ناکام فود آتھارٹی نے کاریوائی کرتے ہوئے تین ہزار لیٹر گھاڑا محلول پکڑ لیا اندرون موری گیٹ میں گاڑی کی ٹکر لگنے سے ٹرانس فارمر سڑک پر گھر گیا علاقہ مکین ٹرانس فارمر سے تیل نکالنے لگے راستہ بند ہونے سے ٹرائفک چارم شہریوں کو مشکلات سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت جلے انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نلامی کا فارمولا تیار آوٹ فول روڈ اور فیروزپور روڈ کے پیٹرل پمپس کی نلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیس ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا مرگی قابل علاج مرز ہے ہر سو میں سے ایک شخص مرگی کا شکار پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے ذریعے تمام مرگی کے عالمی دن کے مناسبت سے آگاہ واغ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے شرکت پاکستان میں 20 لاکھ لوگ مرگی کے مرز میں مبتلا ہیں ڈاکٹرز بچے اور بڑے چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھنے سے محروب دو سال سے نیا ہاتھی نہ خریدنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا انتظامیاں بتائے کہ ہاتھی کے بغیر چڑیا گھر کیسے چل رہا ہے جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس ڈائریکٹر چڑیا گھر سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری دس روز میں جواب طلب ٹھیٹرز میں اضافے ٹکٹ چارجز وصولی کے خلاف دخواست بھاری ٹکٹ وصول کر کے لوگوں کو تفریز سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے چھ ہزار روپے وصول کرتے ہیں تو بارہ سو روپے ٹیکس بھی دیں جسٹس فرخ ارفان کے ریمارکس ٹکٹ پر قانون کے مطابق ایکسائز ٹیوٹی وصول کرتے ہیں وکیل الفلاہ ٹھیٹر درکٹ لگاؤ ملک سرسبز بناو کلین اینڈ گرین موہم زورو شور سے جاری چیرمن پی اچھے یاسر گلانی اور ڈی جی ڈاکٹر فیصل زہور نے پودا لگایا مشیر وزیراعلا اکرم چودری بھی موجود سوشل ویلفر اور بیت المال کے ذریعہ تمام بنی پورا سے لان پل تک آگاہی وارک الڈی بی ایم سی کے ملازمین اور طلبہ کی بھرپور شرکت پودے لگائے موسیقی